نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی ان کے خابین کا نام سکران تھا یاد رہا سکران رضی اللہ عنہ یہ بھی مسلمان تھے اور یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی دونوں میاں بھی مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام لانے کے بعد جب مشرقین مکہ نے کافی تکلیفی پہنچائے تو جو حبشا کے لیے ہجرت ہوئی ان ہجرت کرنے والوں میں پہلا خافل آئے گیا اور اس کے فوراں کچھ دنوں بعد دوسرا خافل آئے گیا تو یہ لوگ دوسرے خافلے میں جانے والے لوگوں میں سے تھے یاد رہی لیکن یہ واپس جلی آنے والے لوگوں میں بھی شامل تھے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ دوسرے خافلے میں حبشا پہنچے حبشا پہنچنے کے بعد کسی نے ایک آفواہ اڑا دی جھوٹی خبر پھیلا دی کہ حریش اسلام لے آئے اور یہ بہت چند مہینوں میں ہو گیا حریش اسلام لے آئے اب جو ہی انہوں نے خبر سنی تو پورا خاندان تو ان کا مکہ میں ہی تھا تو یہ بڑی خوش ہوئی اور یہ اور ان کے شہر سکران رضی اللہ عنہ دونوں مل کر مکہ واپس آئے مکہ آنے کے بعد پتا چلا کی خبر جھوٹی تھی اب جب یہ آ گئے تو دونوں میاں بھی انہیں سوچا ویسے بھی تو بہت سارے مسلمان یہاں ہے ہی تکلیفیں جھیل رہے ہیں مسائب جھیل رہے ہیں تو کیوں نام یہی رہ جائے کیوں نام یہی رہ جائے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر حبشا گئے اور وہاں انتخال کر گئے دونوں باتیں ملتی ہیں بہرحال کیا ہوا ایکزیکلی نہیں پتا کیونکہ ایسی روایتیں ہوتی ہیں کبھی کبار تو کچھ روایتوں میں آتا ہوں وہاں انتخال کرے کچھ میں آتا ہوں نہیں وہ دونوں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد یہ معاملہ ہو اور کچھ میں آتا ہوں وہاں تھی اور وہاں ان کے شہر سکران کا انتخال ہو اور یہ اکیلی واپس جو ہے اپنے وطن مکہ آگئے ان کو لگا خورش ایمان لے آئے تو چلو میں چلتی ہوں اور جا کر ان کے ساتھ بٹ وہ خبر فیک تھی وہ خبر جھوٹی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے تائکیا کہ اب اتنے لوگ ویسے بھی تو مسائب کو اور تکلیفوں کو جھڑ رہے ہیں ہم لوگ بھی اب مکہ میں جندہی گزاریں گے پھر واپس حجرت نہیں کیا سوائے پھر مدینہ کی حجرت یاد ٹھیک ان کا شرف یہ تھا کہ اول اسلام لائی تھی ان کا شرف یہ تھا کہ پہلی حجرت میں شامل تھی ان کا شرف یہ تھا کہ یہ مدینہ کی حجرت میں بھی شامل تھی اور تب تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہو چکی تھی بہر یاد ٹھیک ہے تو یہ کہیں ان کے جو خضائل یاد رکھے پہلے سے آتے ہیں ان کو جو ملتے ہیں تو یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی اور پھر انہوں نے تائک کیا کہ اب اس مشکل دور میں ترجی تھی کہ مکہ میں ہی زندگی ہم گزار لیتے ہیں ان روایتوں سے یہ بات تو تہہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ